اسلام علیکم ادام نمشکہ دوستو میں رفیق احمد آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادے ہم سے دیکھیں جو کرونا کا معاملہ ہے وہ بہت ہی بھینکر روپ لیتا جا رہا ہے اور اس وقت جو تعداد ہیں اتنے تیزے سے بڑھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چین ریاکشن ہوتا ہے نکلئر چین ریاکشن یعنی ایک کے ذریعے دوسرے دوسرے میں سے دو دو سے لے کے چار آٹھ اس طریقے سے کرونا کا جو معاملہ ہے وہ پوزٹیو جو ہے خبریں آتی جا رہی ہیں آپ سب سے گزارش ہے دل سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں رات کے لگ بھک چار بجے بنا رہا ہوں اور انڈیا کا لگ بھک ساڑھے چھے بج رہا ہے حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں سرکار کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے اور یہ ایک سچائی اور بھی ہے دوستو کی اگر کروڑوں کی سنکھیا میں اگر لوگ بیمار پڑھنے لگ جائیں تو چاہیں ایک شہر میں دس ہسپیٹل ہی کیوں نہ ہو اس کی کیپسٹی ختم ہو جائے گی لوگوں کے علاج کرنے کی تو سرکار نے تیاری نہیں کری وہ تو الگ بات ہے لیکن اس وقت جو تعداد بڑھ رہے ہیں نا لوگوں کے پوزٹیو ہونے کے وہ معاملہ خطرناک ہے اب یہ اس طریقے سے ایک روپ لی بنتا جا رہا ہے جیسے کی ہوا سے ہی ہو رہا ہو اس طریقے کا مطلب ماحول بنتا جا رہا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو یہ جو کرونا پھیلنے کی وجہ ہے جو لوگوں سے کانٹیکٹ سسٹم ہے وہ کانٹیکٹ ختم نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کہ لوگ بزار جا ہی رہے ہیں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے نکل ہی رہے ہیں بینا مطلب کے نکل رہے ہیں آپ یقین مانیے سرکار لوگ ڈاؤن لگا ہے اس سے بہتر ہوگا آپ اپنے گھر میں خود لوگ ڈاؤن لگا دیں یقین مانیے اگر ایک بندہ بھی آپ کے گھر کا بیمار پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سبھی گھر والے بیمار پڑ جائے اور اگر کوئی سیریس پڑتا ہے تو یقین مانیے آپ جس بھی عشور اللہ کو مانتے ہیں پوجھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہے گا آپ کے پاس کیونکہ ہسپیٹل میں آپ کو اکسیجن نہیں ملیں گے دوائیاں نہیں ملیں گی اور ڈاکٹر بیچارے خود پریشان ہے ایک ڈاکٹر لگ بگ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈاکٹر کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں تو میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی دل سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ یقین مانیے حالات بہت برے ہوتے جا رہے ہیں بہت بتر ہوتے جا رہے ہیں گھر سے باہر مت نکلئے بلکل کوشش کیجئے کہ بلکل ارجنٹ ہو مطلب آپ کے پیٹ کا سوال مطلب اس لحاظ سے نہ آ جائے کہ آپ مر جائیں گے اب بھوکے تب تک آپ باہر نہ نکلئے بلکل گھر میں رہیے ک ساتھ وقت گزاریے ماں باپ کی سیوہ کیجئے جتنا ہو سکے خود کو ساف سترہ رکھئے بیماری سے خود کو بچائیے اور کسی بھی طرح کے اگر پرابلم ہوتا ہے تو کنسلٹ فون پر کرنے کی کوشش کیجئے ڈاکٹر کے پاس بھی بینہ مطلب کے جانے کے ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کورونا پوزری بندہ آیا ہو اور اس کے ذریعے آپ کو لگ جائے ماسک لگا کے ضرور رکھئے ماسک بہت ضروری ہے کیونکہ جو سانس لینے کی وجہ سے جو مطلب کانٹیکٹس بنتے ہیں آپ کے آس پاس سے لوگ گزرتے ہیں یا کچھ بھی وہ آپ کو ماسک روکے گا تاکہ کانٹیکٹ میں نہ آسکے یا کوئی بھی بندہ جو پوزٹیو ہو یا آپ کے ذریعے کسی دوسرے میں جو نورمن ہو دوسری چیز کبھی بھی چھیک وغیرہ وغیرہ آتا ہو یہ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ڈاریک ہاتھ پہ نہیں اس طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائے جہاں پہ کوئی نہ ہو بہت سارے پریکوشنز آپ کو آلیڈی پتہ ہوں گے آپ اس کا خیال رکھیں یقین مانیے اس میرے ویڈیو کو آپ لوگ بلکل سیریس لیجئے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جتنے بھی لوگ پریشان ہوئے ہیں ابھی تک کسی کا پروپر طریقے سے علاج ہو گیا ہو اس طرح کا میسیج نہیں آیا ہے میرے کئی جاننے والے دوست ہیں جو بیہار کے پٹنا میں پٹنا پی ایم سی ایچ اور ایم س جیسی جگہ پر پریشان ہیں ان کو اس گیس سلنڈر نہیں مل پا رہا اکسیجن کا ان کو دوائیاں نہیں مل پا رہا یہ دلی سے میں نے کئی دوستوں کے لیے دوائیوں کا انتظام کرایا ہے یقین مانی اب وہاں پر بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو پلیز برائے مہربانی اس بات کو سیریسلی لیجئے اور یقین مانی یہ سرکار کے ہاں سے یہ بات نکل چکی اب اس کے بس کی بات نہیں ہے اب ایک ہی چیز روک سکتا ہے اس بیماری کو وہ ہے خود آپ کا قدم اور آپ کے دوارہ لیا گیا پریکوشن اور پریکوشن is always better than cure ابھی پریکوشن کا ہی سمیہ ہے اگر پریکوشن نہیں لیتے ہیں تو یقین مانی اپچار نہیں ملنے والا ہے آپ کو بہت بہت دھنیواد اپنا خیال لکھئے دھنیواد جائد